اسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا بیس کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم انٹیگریٹی کانسٹنٹس پڑھیں گے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا یہ جو سیٹ اف رولز ہیں یہ کیا ہیں ان کے اندر جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کے اندر جو ڈومین کانسٹنٹس ہوتے ہیں انٹیٹی انٹیگریٹی کانسٹنٹس ہوتے ہیں ریفرنشل انٹیگریٹی کانسٹنٹس ہوتے ہیں اور کی کانسٹنٹس ہوتے ہیں تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو integrity constants ہیں یہ ہے کیا ان کے اندر کون کون سی types آتی ہیں اور ان کے کیا فیچر ہیں جو database کے اندر ہمارے پاس implement ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس integrity constants کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ set of rules ہوتے ہیں جن کو use کر کے ہم information کی quality کو کیا کرتے ہیں maintain کرتے ہیں اب اگر فرض کریں ہم نے کوئی بھی data insert کرنا ہے database کے اندر یا اس کی updation کرنی ہے تو جتنے بھی processes ہمارے پاس perform ہو رہی ہوتے ہیں وہ effect نہیں کرتے اس کی وجہ سے یعنی جو data integrity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس effect نہیں کرتی اب integrity constants کو use کر کے ہم کیا کرتے ہیں ان کو accidental damage ہوتا ہے database کو ان کو ہم کیا کرتے ہیں مفوض کرتے ہیں integrity constants سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں sometimes viruses آ جاتے ہیں یا ہمارے پاس کچھ ایسی conditions ہوتی ہیں جو کہ accidental damage آ جاتا ہے تو اس کو ہم database کو کیا کرتے ہیں اس rules کو use کر کے ہم کرتے ہیں secure کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کی چار طرح کی types آتی ہیں domain constants آ جاتے ہیں integrity constants آ جاتے ہیں referential integrity constants آ جاتے ہیں اور key constants آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ان کو detail میں discuss کرتے ہیں کہ ان کی types کے اندر ہم کون کون سے جو rules ہیں ان کو implement کرتے ہیں ہمارے پاس ایک diagram کے طور پر ہم نے ایک block diagram کے طور پر represent گیا کہ اس کی چار types ہیں integrity constants کی سب سے پہلے domain ہے پھر entity ہے پھر referential ہے اور پھر key constants ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ detail میں discuss کرتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس کون کون سے rules ہیں جو database کے اندر tables کے اندر ہم implement کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ domain constants domain constants جو ہے basically آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے valid set of values ہوتی ہیں attributes کی جو ہم define کرتے ہیں اب سب سے پہلے آپ دیکھیں تو نیچے ایک table show ہوا ہوا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو domain ہے اس کے اندر id ہے پھر name ہے پھر semester ہے پھر اس کے بعد age کو represent کیا گیا ہے اب سارے columns کے اندر جو ہمارے پاس enter ہوئی ہوئی ہیں value وہ domain کے according ہوئی ہوئی ہیں لیکن ہمارے پاس age کے اندر سب سے last پر دیکھیں تو a کی value کو ہم نے کیا کر دیا add کر دیا لیکن یہ ہمارے پاس allow نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس جو values allow کی جاتی ہیں وہ ہمارے پاس یا integer value allow کی جاتی ہے یا character کی value allow کی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے according ہے age کے اندر ہم numbers کو add کرتے ہیں تو اس میں وہ numbers نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ یہ کیا کرے گا اس کو allow نہیں کرے گا تو سب سے پہلے rule جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس domain constants کا آتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو data type ہوتی ہے domain کی وہ ہمارے پاس یا تو string include کی جاتی ہے یا ہمارے پاس character ہوتے ہیں یا integers کی value ہوتی ہیں یا time یا date ہوتا ہے یا currency ہوتی ہیں جو بھی اس میں آتے ہیں اس کے بعد جو values of attributes ہوتی ہیں وہ must be available in the corresponding domain یعنی فرض کریں ہمارے پاس یہ جو domain تھی age والی اس کے اندر ہمارے پاس یہ value 19 کی تھی تو ہم نے اس کو add کر دیا 21 کی تو add کر دیا 24 کی تو add کر دیا 17 کی تو add کر دیا لیکن ہمارے پاس ایک value اس کے اندر نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کریں گے allow نہیں کریں گے تو سب سے پہلے rule وہ ہوتا ہے کہ domain کے اندر ہمارے پاس جو value ہم نے decide کی ہوتی ہے وہ ہی add کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو age ہمارے پاس کیا ہے ایک integer attribute ہے جس کے اندر ہم ایک کو ہم کیا کریں گے value کو add نہیں کرنے دیں گے تو یہ تھا ہمارا domain constants اس سے next جو ہے ہمارے پاس entity integrity constants آتا ہے تو اس کو discuss کرتے ہیں entity integrity constants کے اندر سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا rule ہے جو کہ primary کی value کو null نہیں ہونے دیتا یعنی اگر فرض کریں ہمارے پاس جو primary کی آتی ہے اگر وہ empty ہوگی یا null ہوگی تو وہ ہمارے پاس rule implement کیا جائے گا وہ کیسے کیا جائے گا کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے primary کی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس value کو ہم use کرتے ہیں تاں کہ ہم پوری کی پوری row کو individually row کو ہم relation کے طور پہ ہم represent کر سکیں لیکن اگر primary کی ہمارے پاس null value ہے تو ہم اس پوری کی پوری رو کو identify نہیں کر سکتے آپ کیسے ہیں سب سے پہلے table کے اندر دیکھیں ہمارے پاس employee ID ہے employee name ہے اور اس کی sellی ہے لیکن ہمارے پاس سب سے last row دیکھیں پہلے جو تین row ہیں اس کے اندر ہمارے پاس primary کی ہے تو ہمارے پاس یہ جو rule ہے یہ ہم implement ہوگا کہ اگر ہمارے پاس primary کی نہیں ہے تو ہم پوری کی پوری row کو کیا کریں گے وہ ہم identify نہیں کر سکتے کہ یہ کس کو represent کر رہے ہیں اب اگر ہمارے پاس employee ID نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی اس row کو identify نہیں کر سکتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ not allowed as primary کی cannot contain null value یعنی دوسرا جو rule ہے entity integrity constants کے اندر ہمارے پاس جو پہلی primary کی ہوتی ہے اس کی value کبھی بھی null نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس referential integrity constants آ جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے یہ ہمارے پاس ایسا rule ہے جو دو tables کے درمیان ہمارے پاس بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک جو value ہے جو last والی جو referential ہمارے پاس integrity constants ہے وہ دوسرے table کی جو primary کی ہوتی ہے ان کے درمیان relationship ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک table first test اور دوسرا table ہمارے پاس second table ہے اب ایک بات یاد رکھنی ہے اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک table کے اندر ہمارے پاس جو d number ہے یہاں آپ کہہ لیں کہ ایک department number ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس imply name ہے یا imply number ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس imply کا name ہے پھر اس کی age ہے اور پھر d number جو کہ ہم اس کو کیا represent کریں گے ہم foreign key represent کریں گے foreign key ہم کیوں represent کریں گے کیوں کہ یہ ہمارے پاس دوسرے table کے درمیان link کیا ہوئے دوسرے table کے درمیان ہمارے پاس relation show کرتا ہے اب دوسرا table جو ہوتا ہے اس میں d جو number ہے اس کی location ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک primary کی ہے d number اب فرض کریں ہمارے پاس جو پہلے ہمارے پاس جتنے بھی numbers ہیں وہ ہمارے پاس چار روز تھیں لیکن ہمارے پاس جو دوسرا table ہوتا ہے دوسرے table کے اندر ہمارے پاس 3 روز ہیں جو ہمارے پاس last والی ہمارے پاس فرض کریں ہمارے پاس 18 والا digit جو ہے 18 والی رو john والی جس کی age 27 ہے اور d number ہمارے پاس اس کا کیا ہے 18 ہے اگر وہ ہمارے پاس next table میں show نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس basically کیا ہوتی ہے ہمارے پاس foreign key ہوتی ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا rule ہے جس کے اندر ہم specified کرتے ہیں two tables کے درمیان کہ ہمارے پاس کیا relation بنے گا اگر ہمارے پاس foreign key table one کو refer کرتی ہے as a refer کرتی ہے table two کو as a primary کی ٹھیک ہے تو وہ جو value ہوگی ہے وہ ہمارے پاس foreign key ہوگی table one کی ٹھیک ہے اور اگر یہ ہمارے پاس sometimes ہوتی ہے null بھی ہو سکتی ہے اور sometimes ہوتی ہے available بھی ہو سکتی ہے next table کے اندر تو ہمارے پاس جو تیسرا rule ہے وہ referential ہمارے پاس integrity constant ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک table کی جو ہمارے پاس attributes ہیں جو column ہے وہ دوسرے کے column کے ساتھ جب ہم attach کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس value null بھی آ سکتی ہے اور ہمارے پاس available بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ ہمارے پاس foreign کی ہوگی referential ہمارے پاس integrity constant ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس سب سے important اور سب سے last جو ہمارے پاسے rules آتا ہے یہاں آپ کہہ لیں کہ integrity constants کے جو types ہے وہ ہمارے پاس key constants ہیں اس کے اندر ہمارے پاس یاد رکھنا ہے کی basically ہمارے پاس ایک entity set ہوتا ہے جس کو ہم use کر کے identify کرتے ہیں کہ entity کے اندر ہمارے پاس جو entity ہے وہ ایک unique value رکھتی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک entity کے اندر ایک entity ہو اس کے اندر ایک بات یاد رکھنے ہے فرض کریں ہمارے پاس ایک id ہے ٹھیک ہے وہ department id کہہ لیں یا آپ کوئی بھی ڈی کہہ لیں کہ ایک specific person کی ہوگی اس کے بعد اس کا person کا name ہے اس کے بعد اس کا semester ہے اس کے بعد اس کی age ہے تو یہ ہمارے پاس جو table چھو ہوا ہوئے یہ ایک student کا table چھو ہوا ہوو ہے اب اس کے اندر ایک بات یاد رکھنے ہمارے پاس سب سے last میں میں نے پہلے روز ہمارے پاس بالکل لوکے چالی ہیں لیکن سب سے last میں میں نے آپ کو mention کیا ہوا ہے 1002 ID کے اندر اور یہ Morgan کی ID ہے اور 8th semester میں ہے اور اس کی 22 age ہے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ID already repeat ہوئی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس جو primary کی use ہوئی ہوئی ہے یہ 1002 third row میں بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس third row میں بھی repeat ہوئی ہوئی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ alone نہیں ہے یہ سب سے important چیز ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک entity کے اندر entity آپ show کرتے ہیں تو ہر ایک entity کی ایک unique value ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو entity set ہوتا ہے وہ ہمارے پاس multiple keys رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی ہمارے پاس جو primary کی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس must be unique ہونی چاہیے وہ relational table کے اندر ہو ٹھیک ہے یا ہمارے پاس ویسے table کے اندر ہو database کے تو وہ ہمارے پاس جو primary کی ہوگی وہ ہمارے پاس ایک unique value ہوتی ہے تو key constants کے اندر ہم جو key ہے وہ کبھی بھی primary key repeat نہیں ہوتی وہ ایک unique value ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو repeat نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ all rows must be unique ہر row ہمارے پاس must be unique ہونی چاہیے کیونکہ اس کی primary key ہمارے پاس unique ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ساری کی ساری row جو وہ ایک unique ہوگی ہمارے پاس sometimes ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو name ہوتے ہیں students کے وہ same آ جاتے ہیں age same آ جاتی ہے semester same آ جاتی ہیں لیکن اگر اس کی primary کی ہمارے پاس different ہوگی تو ہم اس کو easily identify کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا rows کا جو topic تھا وہ integrity constant سا اور last جو تھا وہ ہمارے پاس ہے key constant اس کی type کو ہم نے discuss کیا اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے channel کو آپ subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon کے button کو press کر دیں تاں کے آپ کو regular updates آتی رہیں thank you موسیقی